السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علیہ بادہ اللہین استفادہ مباد محترم ناظرین کرام آسان درس قرآن کے اندر چودہ ہمیں پارے کا دسویں رکھو ہے اس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کی نو آیتیں ہیں آیت نمبر چھبیس سے آیت نمبر چونتیس تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً وہ لوگ بھی مکر کر چکے ہیں چال چل چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے اور اللہ نے ان کے چال کو بنیاد ہی سے ہلا دیا چنانچہ ان کے اوپر چھت گر پڑی اور ان کے پاس عذاب آ گیا جہاں سے وہ کچھ شعور بھی نہیں رکھتے تھے پھر قیامت کے دن اللہ انہیں زلیل و رسوا کرے گا اور ان سے کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی بابت تم اہل توحیر سے جھگرا کیا کرتے تھے جنہیں دنیا میں علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے بے شک آج کافروں کے لئے رسوائی اور بدوختی ہے وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں موت دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس لئے تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤں اس میں ہمیشہ رہو گے پس یہ تکبر کرنے والوں کے لئے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور جب متقی لوگوں سے کہا جاتا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بہترین چیز نازل کی ہے ایسے نیک لوگوں کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو یقیناً بہترین جگہ ہے اور کیا ہی خوب ہے نیک لوگوں کا گھر یعنی وہ لوگ ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں انہیں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اللہ نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتا ہے جنہیں فرشتے اس حال میں موت دیتے ہیں کہ وہ کفر الشرک سے پاک ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو تم اپنے نیک عامال کے بدل جنت میں داخل ہو جاؤ کیا یہ نافرمان اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے فَاصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَبْهِمَّا كَانُوا بِهِيَ اسْتَحْزِعُونَ پھر انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کے برے نتائج انہیں پہنچے اور انہیں اس عذاب نے آگھیرہ جس کا وہ مزاق اُرائے کرتے تھے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر چودہ ہمیں پارے کا دسویں رکوع ہے جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کی نو آیتیں چھبیس سے چونتیس تک آپ غور کرتے ہوئے چلیں چھبیس سے ستائیس یہ دونوں آیتوں میں کیا ہے قَدْ مَقْرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِ فَعَتَ اللَّهُ بُنِيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَائِدِ فَقَرْ عَلِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَعَتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْسُ اللَّهِ شُرُونَ کہ جن لوگوں نے مقر کیا چالیں چلیں اس سے پہلے بھی لوگ چالیں چل چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور ان لوگوں کو برباد کر دیا اور عذاب وہاں سے آیا وہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے شعور بھی نہیں رکھتے تھے اسے یہ پتا چلا کفر و شکر کرنے والوں کو بچنا چاہئے ان کے عمال برباد ہیں کوئی کام آنے والے نہیں ہیں اور عذاب ایسی طریقے سے آ جائے گا وہ سمجھ ہی نہیں سکتے اس لئے جن قوموں نے اپنے پیغمبروں کے تقزیب کی اپنے پیغمبروں کو جھوٹلایا ہے ان کا انجام بہت برا ہوا اور اللہ نے پکڑ لیا تو یہ سب نشانی اللہ دکھاتے ہیں آج بھی جو لوگ ایسا کریں گے تو اللہ پکڑ سکتے ہیں اس لئے کہا گیا مِنْ حَيْسُ اللَّهِ شُرُونَ کہاں سے عذاب آ گیا ان کو پتا ہی نہیں چلا آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس بہ غور کیجئے کہ وفات کے وقت کافروں کے حالت کیا ہوتی ہے روح جب نکالی جاتی ہے جو لوگ توحید پر نہیں ہیں ان کے حالت کیا ہے جیسے فرشتے آتے ہیں فَالْقَوْسَلَمَا كُنَّا نَعْمُلُوا مِنْسُو تو فرشتے کے سامنے وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کا اسلام پیش کرنے لگتے ہیں روح نکلتے وقت وہ کہتے ہیں ہم تو برا کام کیے ہی نہیں بس اب اسلام لانا چاہتے ہیں لیکن روح نکالی جاتی ہے اور کہا جاتا پتا چلے گا کیوں تم لوگ ایسا یہ کر رہے ہو فَالْقَوْسَلَمَا كُنَّا نَعْمُلُوا مِنْسُو اسلام لانے کی خواہی ظاہر کرتے ہیں یا سرنڈر ہو جاتے ہیں ہم غلط کام کرتے ہی نہیں تھے آخر یہ لوگ ایسا کب کہیں گے تو اس سے یہ مراد ہے کہ روح نکلتے وقت بھی ایسا کہہ سکتے ہیں میدان محشر میں بھی ایسا کہیں گے پھر اسی طرح یہ بھی ہے جہنم میں جائیں گے تو بھی کہیں گے ہم تو غلط کام کرتے ہی نہیں تھے بس ایسا ہو گیا اللہ کی قسم ہم تو مشرک تھے ہی نہیں ہم اللہ کا انکار کرتے نہیں تھے اب دیکھ لیجئے وہاں جھوڑ بولنے سے قسم کھانے سے کیا ہوگا نقصانی نقصان کہا جائے گا فَتْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ پھر اس کے بعد آیت 32 اور 32 پہ غور کیجئے نیک لوگوں کے بعد جب فرشتے آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں دعا کیجئے نیک فرشتے آئیں سلام کریں اللہ تعالیٰ نیک فرشتے کو بھیجے آمین سلام کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں سلام علیکم اتخور جنتا بما کن تم تعملون کہ تم جو نیک عمل کرتے تھے جنت میں داخل ہو جاؤ تو میرے بھائیوں ایمان کے ساتھ عمل صالح ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری اس لیے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور نیک عمل کریں گے نہیں تو کیسے ہوگا فرشتے کیا کہیں گے تم داخل ہو جاؤ جنت میں جو نیک عمل کرتے تھے یہ نہیں کہا جاگا صرف کلمہ پڑھ لیے توحید والے ہو جاؤ داخل ہو جاؤ نہیں کلمہ پڑھتے تھے اور یاد رکھئے گا کوئی بھی نیک عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو اور اللہ کی رحمت ملے گی کب جب ہم اور آپ نیک عمل کریں گے تب ہی اللہ کی توفیق ملے گی اس لیے ہمیں اور آپ کو نیک کام میں آگے بڑھنا ہے آپ دیکھ لیجئے ایک آیت اور ہے سورہ راف سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر تیہ تالیس وَنُودُ عَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةِ اُرِسْتُمُوحَ بِمَاقُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم جنت کے وارث بنا دئیے گئے کیونکہ تم لوگ نیک عمل کرتے تھے تو میرے بھائیوں پورے قرآن کریم میں آپ دیکھئے نیک عمل کا ذکر ہمیشہ آپ کو ملے گا اس لیے عمل تو کرنا ضرور ہے جب تک نیکی نہیں کیجئے گا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک حدیث کے اندر آیا سری مسلم کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2816 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی بھی عادوی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اے اللہ اپنے رحمت اور فضل سے مجھے داخل کرے گا تو اللہ کی رحمت اور فضل کم ملے گی بھائی جب نیک عمل کریں گے پھر اسی طرح آیت نمبر 33 بغور کیجئے اللہ کے سی پہ ظلم نہیں کرتا لوگ خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کرتے اللہ کے سی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا کتاب نازل کی ہے اور آخری کتاب قرآن کریم ہے اور اس کے بعد علماء کا سلسلہ رکھا ہے صالحین کا سلسلہ رکھا ہے دعات کا سلسلہ رکھا ہے دعوت و تبلغ کرنے والوں کا سلسلہ رکھا ہے تو کیسے اللہ ظلم کرتے ہیں لوگ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں اس لئے کہ لوگ سمجھتے نہیں تو آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ